برحیم صاحب حارم رشید جو بہت بڑا نامی گرامی بادشاہ گجراہ ہے اللہ والے تھے اور ان کی ملکہ ملکہ زبیدہ ان کے بہت سے مشہور واقعات بھی ہیں اور بہت اللہ والے بولے تھے حارم رشید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک ماہیگیر آیا ایک اس زمانے کا لودی آیا اس کے ہاتھ میں اچھی بہترین فریش مچھلی تھی مچھلی پکڑ کر آیا بادشاہ نے کہا کیا بیچوگے اس ماہیگیر سے کہا کیا بیچوگے بڑا ذہین تھا دماغ والا تھا کہا رہ بادشاہ آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے بادشاہ ہیں آپ مومین ہیں اور آپ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں تو مچھلی میں آپ کو دوں گا کہا کیا قیمت لوگے کہا نہیں میں اس کی قیمت نہیں لوں گا آپ سے قیمت لینی چاہیے آپ سے قیمت لے کر میں کیا کروں گا کہا کیوں کہا نہیں آپ بادشاہ اسلام ہیں اور آپ عدل پرور بادشاہ ہیں آپ انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں آپ کے پاس بہیسے نہیں لوں گا تو بادشاہ نے کہا کہ ارے یہ تو ہماری تعظیم کر رہا ہے ہماری توقیر کر رہا ہے آپ نے وزیر سے کہا کہ اس کو چار ہزار درہم دے دے چار ہزار درہم اس کو مل گئے اس نے لے لیے اور اس کے بعد ملکہ نے کہا کہ مچھلی کی قیمت تو اتنی ہے نہیں اور اس نے چار ہزار درہم لے لیے اور مچھلی میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ اس کا تھوڑا امتیان لو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتا اے مہگیر اے مچھلی پکڑنے والے یہ مچھلی جو ہے وہ مونس ہے کہ مذکر ہے نر ہے کہ مادی ہے کہ بادشاہ سلامت یہ نہ مونس ہے نہ مذکر ہے یہ نہ نر ہے نہ مادی ہیں کہ صرف آپ ہی کے لیے تو خوش ہو گیا کہا چار ہزار درہم اور دے دے اسے چار ہزار درہم اور دے دے اسے تو حضرات ایسا نہیں ہے مہگیر حضرات دماغ والے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ اقیدت بھی ہے محبت بھی ہے اور دماغ بھی ہے چار کے چار آٹھ مل گئے ملکہ نے کہا یہ تو دوسری بھی بازی مار گیا اب کہا بادشاہ نے کہا کہ اب اس کا قسمت کیا اس کے نصیب کا ہے لے جائے اب ایک شکہ جو ہے چاندی کا شکہ ہوتا ہے کہ ہم وہ زمین پر گرا تو مانچھی مار نے اس لودی نے اس ماہ گر نے جلد سے اٹھا لیا اٹھا کر اس کو آنکھوں سے لگائے بادشاہ نے کہا تُو نے ایسا کیوں کیا کہا حضور اسلامی بادشاہ یعنی آپ کی اس میں مہر لگی ہوئی ہے اور یہ اگر کسی کے پیروں میں آتا تو یہ ایک توہین ہوتی بادشاہ نے کہا کہ چار آزار اور دن ہم اسے دے دیں تو حضرات دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جس کو ذہن بھی دیا ہے اور محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے ماشاءاللہ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَتُونَ حَسَنَا اے لوگو تمہارے لئے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے تمہارے لئے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے تو شاہر سلمہ نے اپنی پچیس سالہ جوانی میں سرکار نے سب سے پہلا نکاح مکہ شریف کی درتی پر ایک بیوہ خاتون سے کیا ہے اور خوش نصیب عورت کا نام ما خدیجت القبراء ہے ہمارے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے متعدد خوش نصیب پاکیزہ عورتوں سے جن دن سے نکاح فرمایا سرکار نے ان کی تعداد گیارہ ہے ان میں ایک ہی معاشہ صدیقہ ہے جو باقی راہ ہیں دو شیزہ ہیں کواری ہیں باقی سب متلقہ ہیں طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے سب کے ساتھ کس طرح سے حضور حسنِ سلوک سے پیش آئے کس طرح سے پیش آئے اللہ اکبر قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْعَحْسَانِ وَئِتَعِذِ الْقُرْوَانِ جمعہ کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور اگر جو نہیں جاتے تو انہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے تو جمعہ کے دن ممبر پر خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو یہ قرآن شریف کی آیتیں تلاوت کرتا ہے عدل کرو انصاف کرو وَئِتَعِذِ الْقُرْبَانِ اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو رکھو حضرات یہی محبت ہے اور یہ محبت آپ کے یہاں بھی ہے الحمدللہ ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ محمود آجی کے گھر پر سب حضرات یہاں پر قدمت میں لگے ہوئے تھے سبحانہ تو یہ محبت ہے ایک پڑوسی کے ناتے ایک مومن بھائی کے ناتے کہ اگر کس کے یہاں خوشی کا موقع ہے غم کا موقع ہے اور وہ تھوڑے ہیں تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے جو ایک دوسرے کا حق ہے اسے ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی بارگاہ سے رحمتیں ہم پر بھی نازل ہوں کرو مہربانی اہلِ زمین پر خدا مہربا ہوگا عرشِ بری پر وحید آئی ذم قربان اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ نور پر جلوہ بار تھے سرکار اور ایک ضعیفہ دکھیاری عورت آئی تو سرکار کی بارگاہ میں آئی سبحان اللہ اور حضور کا دربار تو وہ دربار ہے قیدر سبحان اللہ جو شاعر نے کہا کہ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو فیلایا نہیں کرتے ارے نادا یہاں دامن کو فیلایا نہیں کرتے وہ دکھیاری عورت سرکار کی بارگاہ میں آئے حضور کے کاشنہ نور پر آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنے والی دکھیاری عورت کے لیے جو بڑی عمر کی تھی جو ضعیفہ تھی دوسی ماں تھی سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے میرے گھر کے دروازے کھول دو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر بلایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بچھونا بچھا دو اس کے لیے کھانا لگا دو